اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی ایک آج ان کا یہ میک اپ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں آفٹر میک اپ جو ہے وہ بلکل ہی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اور ویسے بھی نینکشیس لڑکی کے بہت ہی خوبصورت تھے اور تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ دارک تھا تھوڑا سا فیس اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے بیس جو ہے ان کو میک کی یوز کی اور سٹوڈیو فکسر پاودر بھی میں نے ان کو میک کا ہی یوز کیا تو ان کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوک آ رہی تھی بہت ہی امیزنگ اور سب سے زیادہ لوگوں نے ان کا جتنے بھی وہ پارٹی میک اپ تھے ان میں سب سے زیادہ ان کا میک اپ پسند کیا اور بہت ہی اچھی ان کی آئیس بھی بھی خوب اوپر سپیس تھی تو بہت اچھا ان کا آئیس کا بھی میک اپ بہت اچھا ہوا اور جی ایک خوشاب سے ایک کلائنٹ ہمیں میسیج ٹیکس کر رہی ہیں کہ وہ انہوں نے ایکسٹینشن لگوانے آنا ہے انہوں نے ہم سے کوئرس کرنا ہے بیوٹیشن کا تو وہ بہت ہی اچھے اچھے ٹیکس کرتی ہیں بہت اچھی بہت خیرخواہ ہیں بہت بڑی ہماری فین ہیں اور شبانہ تھینکیو سو مچ خوشاب سے آپ کو فون کرنے کا اور ہم سے کونٹیکٹ کرنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے میں سمجھاؤں جب آپ ادھر میرے قریب ہوں گی اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ جو شیڈ ہے وہ اس طریقے سے آپ نے لینا ہے کان کے بالکل ان کا جو فیس تھا گول تھا تو ان کا کان کے درمیان میں ایک جو وہ چھوٹی سی وہ ہوتی ہے جگہ اور کان کے اوپر سے بھی نہیں نیچے سے بھی نہیں جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے میں نے ان کی کنٹورنگ ان کی لائنٹ کی کی جب آپ کے پاس اس طرح کا گول فیس ہو تو آپ اس طریقے سے کنٹورنگ کریں گے لمبا فیس ہوگا تو آپ کان کے اوپر سے شروع کریں گے اور اس طرح کا اگر فیس ہوگا تو آپ یہاں سے کنٹورنگ کریں گے یہ اب آپ کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے اچھے میسجز کرتے ہو اتنے اچھے اچھے کرتے ہو فونز کرتے ہو کالز کرتے ہو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہو برائیڈز بناتے ہو تو میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں بہت زیادہ مجھے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنا اچھا ماشاءاللہ کام کر رہے ہو اور کنٹورنگ اس طریقے سے کر کے یہ سویٹ اچ کا میں نے بلش آن لگایا کریسٹائن کا وہی شیڈ جو میں لگاتی ہوں آپ لوگ جو نئے یوٹیوبر ہیں نئے لوگ ہیں جو نئے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا کائنڈی آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں بہت سارے لوگ پھر بیس کا کہہ رہے ہیں کہ بیڈم بیس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیوز ہیں اور بہت ڈیٹیل سے ہیں آپ لوگ ضرور پرانی ویڈیوز دیکھیں اور جہاں جہاں یہ دیکھیں میں نے لگایا وہ کنٹورنگ کی تھی ان کی چیکز کے اوپر وہیں پہ میں نے بلش آن لگایا اور یہ آئیز کے اوپر جو ہے وہ 38 میں نے ان کی آئیز کے اوپر لگائی بیس اور اس کے اوپر کوئی پاودر نہیں لگایا ڈائریکٹ سلور کلر جو ہے وہ میں نے ان کے آئیز کے اوپر لگایا اور یہ سلور کلر جو ہے وہ ہدا والوں کے شیڈ میں یوز کرتی ہوں ہدا والوں کے بہت ہی اچھے شیڈز ہیں یہ اپلیکیٹر کے ساتھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لگانا ہے اس کی سپیڈ بلکل بھی میں نے تیز نہیں کی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ میڈم بہت دور سے ویڈیوز بنائیں مسئلہ یہ ہے کہ جب رش ہوتا ہے کام کا تو کسی کلائنٹ کی ہی کسی سسٹر کو کسی بہن کو مجھے دینا پڑتا ہے کہ پلیس ویڈیو بنا دیں تو وہ اتنی دور سے ویڈیو بناتا ہے جو بھی نیا بندہ ہوتا ہے کہ اس میں میں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہوں اور میک اپ کم نظر آ رہا ہوتا ہے پھر بھی میری لیکن آپ لوگوں کا پیار ہے اور محبت ہے کہ میرے پاس جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو بنائی بھی ہوتی ہیں وہ دیفنیٹلی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور اس کا ایکسپیرینس شیئر کرنا میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو اور یہ دیکھیں یہ میں نے کریسٹائن کا ہی شیڈ لیا اور اسی کے ساتھ میں نے کریز لائن جو ہے وہ کریز لائن کو پہلے آپ نے اس طریقے سے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے کریز لائن کو انہینس کر لینا ہے کریز لائن کو انہینس کرنے کے بعد پھر دین آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے اور انڈ تک جب تک فنشنگ میک اپ کی نہیں ہو جاتی آپ نے تب تک بلینڈنگ کرتے رہنا ہے اور آئیز کو اوپر سے ہولڈ کرنا ہے آئی برو کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے انگوٹھے کی مدد سے فنگر کی مدد سے اس کو ہولڈ کریں گے تو بڑی گریپ آ جاتی ہے آئیز کی تو آپ بڑے آرام سکون سے اس کو میک اپ کر سکتے ہو یہ جی ایکوا لگایا میں نے ان کو براؤن اور یہ اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو ان کی آئی برو بہت بڑی ہوئی تھی اور اگر آپ کے پاس بھی ایسا کلائنٹ آ جاتا ہے جو آئی برو نہیں بناتا تو لیکن پھر بھی آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے آپ نے اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا کہ اب یہ تو آئی برو نہیں کلائنٹ بنا رہا اور اب ہم اس کی شیپ کیسے بنائیں ہم شیٹ کیسے لگائیں ان کی دیکھیں آئیز اگر اب کیمرہ بہت دور سے اس لڑکی نے پکڑا ہوا اگر شاید آپ کو چھوٹ چھوٹے بال آپ کو نظر آئیں تو پوری آئیز کے اوپر بھرا ہوا تھا ان کا تو وہ آپ نے بیس لگا کے اس کو بالوں کو چھپانا ہے اور جتنی آئی برو کی آپ کو ضرورت ہے جسٹ اس کو آپ نے نیٹ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں لگانا چاہتے نہیں بنوانا چاہتے آئی برو نہیں بناتے وہ کہتے ہیں ایسے ہی آپ ہمارا میک اپ کریں تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے لیکن اس کی شیپ بنانی ہے اچھی سی اور شیپ بنانے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کو آئی برو کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بیس کے ساتھ آپ لوگوں نے نیٹ کر لینا اور باقی آپ لوگ سنائیں سب خیر خیریت ہے آپ کے سلون کیسے چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے کوئی کلائنٹس وغیرہ آ رہے ہیں میک اپس تو آ رہے ہیں دیفنیٹلی کیونکہ لوگ جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں تو اب مارچ کا آپ کو پتہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگ اب تھوڑے تھوڑے گھروں میں ہی پانچے دس لوگوں کو بلاا کے اکٹھے کر کے تو شادیاں تو کر رہے ہیں تھوڑی بہت ہو رہی ہیں قریب سے نظر آتے کیمرہ کرتی ہیں جو میری ویڈیو منشاءاللہ بنا رہی تھیں اللہ ان کا بھلا کرے تو وہ اس ٹائم کو مل بھی نہیں رہا ہوتا کہ کسی کو کیمرہ پکڑائیں جی ہماری ویڈیو بنا دیں لیکن پھر بھی دیکھیں کہ میں بیزی ہوتی ہوں لیکن مجھے آپ لوگ ہر وقت میرے دل میں دماغ پہ ہر وقت چاہے رہتے ہو تو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنانے کی پوری کوشش کرتی ہوں تو اس طریقے سے آپ نے جی آئی برو کو نیٹ کر لینا ہے اور نیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے ہائی لائٹر لگانا ہے اور ہائی لائٹر لگانے کے بعد آپ نے اور یہ دیکھیں آپ کوئی اگر کلر زیادہ لگ جائے کوشش کرنی ہے کم کلر اٹھائیں اور اگر زیادہ کلر کہیں لگ جائے تو بالکل نہیں پریشان ہونا نہ گھبرانا آپ نے اس کو اس طرح کا ساف برش اپلیکیٹر کوئی بھی لے لیں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں آج کل تو ڈھیر برشیز آئے میں ہیں لوگ مجھے آپ لوگوں کے بہت سارے اٹیکس آتے ہیں کہ مجھے میڈم کون سے برشیز یوز کرتی ہیں ہائی لائٹر کے لیے کون سا برش لے رہی ہیں دیکھیں میرے پاس ڈیفرنٹ برینڈز کے ڈیفرنٹ برشیز ہیں میں میک کے بھی کر رہی ہوں میں لاریل کے بھی کر رہی ہوں میں اس کے کریلان والوں کے سب سے زیادہ برشیز یوز کر رہی ہوں اور جو سب سے پرانے برشیز آٹھ سال پہلے کے میرے پاس برشیز تھے اور کچھ لوکل کمپنیز کے بھی میں برشیز یوز کر رہی ہوں دیکھیں آپ کو ٹیکنیک ٹیکنیک کا پتہ ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ کی گریپ ہونی چاہیے آپ کوئی بھی برش لے لیں کوئی بھی کوئی بھی چیز لے لیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ بہت اچھا کام کرے گا آپ کا ہاتھ جس برش پر ٹکاو ہے آپ اسی کے ساتھ پریکٹس کریں اور جو ہے وہ بالکل نہ گھبرایا کریں کہ یہ برش اگر نہیں ہے تو ہم کیسے کام کریں تو ایسا میک کا میں نے ان کو ہائی لائٹر لگایا آپ کو میک کا پورا ایک میں اس کا ٹیٹوریل بنا کے شیئر کر چکی ہوں آپ سے کہ میک کا کون سا شیڈ میں ہائی لائٹر کا یوز کرتی ہوں اور پیچ کلر کی ان کو میں لپسٹک لگا رہی ہوں اور پیچ اورنچا کلر ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے نائٹ کے اندر ان کا وہ بریڈل سوٹ کے ساتھ یہ سب موڈلز تھی تو اس لیے ان کا جو ہے وہ اس طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ جو میں ہائی لائٹر لپس پہ لگاتی ہوں اس وجہ سے لگاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ اس کی لائننگز پرومننٹ ہو جاتی ہیں اگر کسی کے پاس ہائی لائٹر نہ ہو تو وہ جس سے ہم یہ کرتے ہیں نا شیڈ لگاتے ہیں کنٹورنگ شیڈ تو آپ وہ بھی ہلکا سا بریش مار کے تو وہ آپ کو وہ لائننگز ہونٹوں کی بلکل لپس کی پرومننٹ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس لائن کے اوپر اوپر بڑے خوبصورتی سے بڑے نیٹ طریقے سے آپ لپس بنائیں لپس بنانے میں کوئی ایشو نہیں ہوتی بس پہاڑ نہیں بنانے آپ نے لپس کو لپس ہی رہنے دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ سب مارڈلز کتنی ماشاءاللہ خوبصورت اپنے اپنی جگہوں کے اوپر یہ ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی اور یہ پہلے